السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز سامین و ناظرین آج ہم گوکھرو جسے بکھڑا بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے موسم برسات میں بکھڑا عام طور پہ پاکستان اور انڈیا میں عام یہ ریتلے علاقوں میں پیدا ہوتا ہے اور یہ پھلتا پھولتا ہے اسی ساون بادوں کے موسم میں اس کی خاصیت مزاج کے لحاظ سے تر گرم اور سرد تر کے قریب ہے بعض حکامہ نے اسے گرم خوشک لکھا ہے مگر جو چیز گرم خوشک ہوتی ہے وہ مدربول نہیں ہوتی جبکہ اس کی جو تاثیر ہے جو اس کا فنکشن اس کے افعال ہیں جو اس کی کارکردگی ہے باڈی کے اندر جسم انسان پر تو یہ پشاب لے کر آتا ہے پشاب جاری کرتا ہے اس سے پشاب زیادہ آتا ہے اسے طب میں مدربول کہا جاتا ہے تو جتنے بھی ایسے امراض جن میں پشاب کا زیادہ آنا مفید ثابت ہوتا ہے جیسا کہ ہائی بلڈ پریشر ہے اور جسم پر پاؤں پر چہرے پر سوج کا آ جانا ہے اماس کا آ جانا ہے اس کے لئے اور سوزاک کے اندر مدربول چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جیسے سیٹرال کا وغیرہ ایلوپیتک میں بھی استعمال کی جاتی ہیں تو یہ مدربول تاثیر رکھتا ہے اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالی نے اس کے اندر سوزش کو ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے کہ جتنی بھی جیسے استسکات زکی ہوتا ہے اس میں سوزش آ جاتی ہے پیٹ پہ بھی اور ٹانگوں پر بھی بازوں پر بھی تو یہ اس کو بھی ختم کرتا ہے اس کا جو مادہ ہے وہ پشاب کے ذریعے سے خارج کر دیتا ہے جسم سے اسے استعمال اس کا آسان ہے کہ ایک تو اس کا پوڈر بنا لیا جائے اس کے جو کانٹے ہوتے ہیں ان کا وہ ان کانٹوں کا پوڈر بنا لیا جائے تو ٹی سپون پانی کے ساتھ یا کسی شربت جیسا کہ شربت بزوری ہے اس کے ساتھ استعمال کر لیا جائے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ رات کو دو تین چمچ یہی کانٹے جو ہیں یہ پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیے جائیں اور صبح اسے تھوڑا سا گرم کر کے تو اسے کوئی مناسب شربت ڈال کے وہ استعمال کر لیا جائے تو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے تو اس کی جو تاثیر ہے ادرار والی اس سے بندش بول جو ہوتی وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور تقتیر البول جو کہ کترہ کترہ پشاب آتا ہی رہتا ہے یہ بھی سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ ایک طرف تو اس کی سوزش ختم ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ پشاب کو جاری کرتا ہے اور اس کو مقوی با کے طور پر بھی لکھا گیا ہے لیکن ایسا تجربے میں سامنے نہیں آیا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تاندرستی انمول نعمت ہے انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ